دوستو بزرگو ابو عبداللہ حاضر خدمت ہے آج کا جو موضوع ہے وہ میرے ایسے دوستوں کے لیے ہیں جو میرے مساہا نہیں سکتے دودھ راز ہیں پاکستان سے باہر ہیں یا سندھ میں ہیں کے پیگے میں ہیں بلوچستان میں ہیں کافی سارے دوستیں بلوچستان میں مجھے بہت بہت دوگوں نے یاد کیا بہت زیادہ فون کیا اور گھٹنوں کا دربت آیا تو میں گھٹنوں کے درد والے جتنے بھی پیشنٹ ہیں جتنے بھی مطلب ان کے پیشنٹ ہیں میں ان کے لیے آج خاص ایک ایکسرسائز بتاتا ہوں انٹی چیز ہوگی انشاءاللہ فضل اللہ سادہ سا ہے نہ کوئی خرچہ نہ کوئی محنت ہے تھوڑی سی انشاءاللہ انشاءاللہ اگر آپ وہ چیز عزمائیں گے تو ضرور خائدہ ہوگا اس میں کیا ہے کہ کسی قسم کا گھٹنوں کے انفیکشن ہو درد ہو سوجن ہو یا ان بیلنس سسٹم ہو تکلیف جیسی بھی وہ موسٹ بھی ہوتا یہ ہے کہ گھٹنے کے اندرے انفیکشن ہوتا ہے یا مسکولر سسٹم جو ہے آپ کی تھائی کا ایک کلی کا اگر اب نارمال اگر کھچتا ہے دونوں سائیڈوں سے جوڑ انکمپیٹیبل ہو جاتا ہے اگزمپل کہ اللہ نے یہ جوڑ بنایا ہے یہ ایک دوسرے کے اندر یہ جوڑ پھنسا ہوا ہے تو جب مسکولر سسٹم انکمپیٹیبل ہوگا تو یہ جوڑ کیا ہوگا یہ اوپر نیچے ایسے ہڈی میں ہڈی نہیں آئے گی تو کوشش چیز یہ ہوتا کہ ہے سٹیفنس سوجن کھچاوڑ یہ چیزیں ہیں سارے تو میں آج کوشش کرتا ہوں کہ آپ نے بہن بہنوں کو انشاءاللہ گھٹنے کے مطلق تھوڑی سی آگا ہی دے دوں اگر آپ انشاءاللہ اس پریکٹس کو کریں گے زیادہ نہیں ایک دن کر کے ایک دن میں دو مرتبہ کر کے دیکھیں فائدہ ہوتا تو اس کو کنٹینئو رکھئے امریکن جتنے بھی دوست عبادہ ہیں وہ میڈیکیشن کی طرف کم جاتے ہیں یورپین کینیڈان جتنے بھی کہہ لے کے ترکی آپ تمبال کریں میڈیکیشن کی طرف کم جاتے ہیں ایکسسائز یا تھروپی کی طرف وہ زیادہ رابط ہوتے ہیں کیوں جی اسمان نیانی صاحب انشاءاللہ آپ کو نمبر ملے جائے گا 03007070862 نمبر ہے اس پہ رابطہ کر لیجئے اب آتے ہیں مدھے کی طرف چھوٹا سا ملد بھائی میں نے دینا تھا نوٹ کر لیجئے چار لیٹر پانی ہونا چاہیے اس میں پانچ چمچ سرسوں کے تیل کے سرسوں کا تیل اویل نہیں ہے تو اس میں آپ اولیوائی زیتون کا تیل بھی آپ ڈال سکتے ہیں پانچ چمچ سرسوں کے تیل کے چار لیٹر پانی ہے اور دس چمچ ٹیبل سپون کی بات کر رہا ہوں دس چمچ جو ہیں یہ ٹیبل سپون جو ہمارا دنسی نمک ہے راس ہالٹ جو ہے یہ اپنا اس میں ڈالیں گے بوائل کریں گے جب پانی بوائل ہو جائے اس سے وہ مچے اتاریے جیے تھنڈا یا تھنڈا نہ ہونے دیجئے جس کو پنجابی میں کہتا ہے کوسہ کوسہ ہو جائے جو بڑی کو تکلیف نہ دے ٹکور ہو ہوتھ راپی ہو لیکن سکن کو تکلیف نہ دے اپنے گھٹنے کو اس پانی سے صبح و شام نہ گھٹنوں کو دونوں گھٹنوں کا یہ ہے ایک کو جس میں پرابلم ہو بسم اللہ بس پڑھ کے اس کو دھوئیے تھوڑا سا کچھ ٹاول لے کے پانی گرم جو وہ ہے اوپر نیچے اچھی طرح اس کو دھوئیے اوپر نیچے اچھی طرح اس کو آپ غسل دیجئے صبح و شام اور ٹھنٹی ہوا نہ لگنے دیجئے ایک دن صرف چیک کر لیجئے اگر ایک دن میں آپ کو فائدہ ہو تو ایک سے دو بھی کرئے انشاءاللہ گھٹنوں کی ایک راز ہے گھٹنوں کی ہما قسم کی تکلیف انشاءاللہ انشاءاللہ میرا آپ کا بادہ اور یہ اللہ ظاہمہ ہے اگر فائدہ نہ ہونا تو پھر مجھے آپ کمپلین کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو ٹائم کا زیاہ ہوا ہے میں انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا وہ کہتے ہیں کہ اے مزدوری دھنی کے لیے تیار ہو جاؤں گا میرے کہنے پہ آپ لوگ اللہ کے کہنے پہ ایک مرتبہ چار لیٹر پانی ہے پانچہ مچ سلسوں کا تیل ہے اور دس چملت جو ہیں یہ نمک ہے ہمارا آئیوڈین کا نمک نہیں ہونا چاہیے ہمارا دیسی جو سالٹ ہے یہ سالٹ جو سنستہ تلیم ملتا ہے یہ اس کو بوائل کریں اسے تھراؤپی کریں انشاءاللہ گھٹنوں کے ہمارا قسم کے جو مراز ہیں یہ کہہ دیا جاتا ہے نا کہ ڈرائی نیس ہو گئی ہے کرسٹل بڑھ گئے ہیں اندر اور یہ ہے کہ آپ ملتب سوائے ریپلیسمنٹ کی کوئی اچارہ نہیں ہے ڈرائی نیس ہو گئے ہیں گھٹنیں انشاءاللہ جتکی گھٹنیں ڈرائی ہیں جتکی گھٹنیں سویل ہیں جن کو اندر انفیکشن ہے کسی قسم کی بھی تکلیف ہے زخم نہ ہو کسی قسم کی تکلیف ہے ایک راز ہے اللہ اور اس کا حسول گوا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ بسم اللہ پڑھ کے کرنا شروع کر دیجئے جو دوست ہیں آپ دور بیٹے ہیں جو میرے پاس نہیں آسکتے کر کے چیک کرئیے اور ریپلائی ضرور کیجئے گا ریپلائی ضرور کیجئے گا کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ فائدہ ہوا کے نہیں اگر اللہ پر بلیو ہے تو میں یہ اللہ کی رضا کے لئے بتا رہا ہوں جو میری پریکٹس ہے میرا معمول جو ہے آپ کوشش کیجئے کوشش کیجئے اس کو عظمائیے انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور دوسری ریکویسٹ کی ہے کہ میری ویڈیو جو دوست ہیں آپ دیکھتے ہیں ان کو بول گئے کہ میری عرض ہے کہ اس کو نہ شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسروں لوگوں کو فائدہ ہو دوست ہیں آپ اس کو دیکھیں اور فائدہ ہو کوشش کیجئے اس کو شیئر کیجئے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا قُلْمِينَ وَالِكُمْ اسلام وَرْحَمَتُ اللَّهِ برکاتہ ملک صاحب بہت شکریہ